اور اس شیئر کورٹ کے اعتراف سے طلباء و طالبات اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والے تمام مذرات یہاں تشریف فرما ہے میں ان کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں یہ ہمارا حوصلہ اور جذبہ ہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اگھٹا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں یہ بڑا خوشکشمت موقع ہے بڑی خوشی کی بات ہے مبارک بات کے مستحق ہیں ذمہ داران ایسائیوں کے جنہوں نے اس موقع کو قائم کیا اور اس طلباء و طالبات کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنے کے لئے جبکہ ہمیں تو خود یہ چاہیے تھا کہ ہم پیدائی سی جو ہے ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر پیدائی سی ملی ہے لیکن آج اخصوص میں نے ریزرڈ بھی دیکھا کچھ اے اور بی گروپ دو تھے لیکن اس میں طلباء اور طالبات کی جیسی دلچسپی ہونی چاہیے تھیں آپ بس قدمتی کہیے گا ہماری یا میں یوں کہوں کہ ہمارے طلباء اور طالبات کی جو ذمہ داریاں تھی انہوں نے پیدا کی لیکن والدین ابھی ان چیزوں سے محروم ہے کہ اپنے وہ طلباء اور طالبات کو اپنے اولاد کو اپنے نسلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسے پیدا کی جائے کیسے ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اپنے برداری پیدا کی جائے جب ہم اپنے اخلاق اپنے کردار اپنے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے گے تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ہماری نسل کے اندر اسلام پیدا ہوگا آج افسوس کہ تمام طلبہ و طالبات نمبروں کے معاملے میں ان کے نالیج کے معاملے میں بہت محتصر رہے میں نے جائزہ لیا جبکہ مجھے بتایا نہیں گیا لیکن میری فکر تھی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہمارے نوجوان نسلوں کے اندر ہمارے بچے ہمارے طلبہ ہمارے طالبہ ہمارے والدین کتنا دن سے سپی رکھتے ہیں لیکن میں اسمستہ ہوں کہ ہمارے یہاں سے شیئر پورٹ سے ایک یا شاید دو بچہ اس میں کمپیٹیشن میں اچھے نمبر سے ہوا ہے باقی طلبہ طالبات نے کارگردگی اچھی کی ہے لیکن اتنی جیسی امید تھی جیسی امید تھی بیسی نہیں ہو پائی ہے میں آئندہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ لوگ آئندہ بھی ایسے کمپیٹیشن رکھیں گے اور آپ لوگ کیوں گنات تو میں کوشش کروں گا آئندہ امید سے در پاس بھی کروں گا اور آپ تمام ذمہ داران ہیں ہمارے مانسی صاحبی یہاں دشریف فرما ہے میں ان سے بھی دفعات کروں گا کہ اس طریقے کے کمپیٹیشن اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں آپ اور ہم جو ہیں نوجوانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں ایسے بچوں کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اور امید کرتا ہوں بچوں سے بھی کہ وہ آئندہ اور زیادہ بہنت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اسلام کو زندہ رکھیں اصل چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پرانے کریم کا پڑھنا پرانے کریم کی تعلیم کیا کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا کہتی ہے اس سے ہم محروم ہوگئے جس کی وجہ سے آج ہم دردر پٹک رہے ہیں آج ہمیں ضرورت ہے ان بات کی کہ اپنے گھروں کے اندر دین کو قائم کریں اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں تو انشاءاللہ ہماری نسلوں کے اندر اسلام زندہ ہوگا ہم تو پیدای سے خلیفہ بنا کر کے بھیجے گئے اللہ نے انسان کو اس روح زمین پر اپنا نایب اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا تاکہ وہ اسلام کے لئے جتو جہد کر سکے جو آج کمپیڈیشن آپ یہ چھوٹے لیویل پر کر رہے ہیں یہ تو آپ کو پیدای سے ملا ہوگا ہے کہ آپ کمپیڈیشن کریں آپ جتو جہد کریں کوشش کریں اور آپ اسلام کے قلبوں کے لئے جتو جہد کوشش کریں جب یہ ہماری زندگی کا اندر میں شن ہوگا مقصد ہوگا تو ہمارے زندگی انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی تو کریں گے نا سب لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے والا بنائے تاکہ زندگی اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے بڑی مختصر سے الفاظ میں میں مبارک بان پھر بیش کرتا ہوں ذمہ داران کو اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ زیادہ سیادہ کمپوٹیشن کرائیں گے اس طریقے کے تاکہ ہمارے بچوں کے اندر دین زندہ رہے دین زندہ قائم ہو آمین واخر الدعوان الحمدلہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ